ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اسد عمر صاحب بہت شکریہ ہمیں شومجوائن کرنے کے لیے اسد عمر صاحب فائنلی جو مہنگائی کے نمبرز ہیں اور مارکٹس نے پوزیٹیوٹی ریسپانڈ بھی کیا ہے بارہ اشاریہ چار فیصد ابھی بھی ہائر سائٹ پر ہے فوڈ انفلیشن بھی ہائر سائٹ پر ہے مگر جنوری کے جو نمبرز تھے اس کے مقابلے میں کمی آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاشی استحقام سے معاشی ترقی کی طرف ہم جائیں کیونکہ اکٹوبر نمبر میں بھی لگ رہا تھا کہ اب انفلیشن یہاں سے کم ہی رہے گی پھر سپلائی سائٹ شاکس آئے اور انفلیشن پھر آگے چلی گئی جس کی وجہ سے مارکٹس میں جو انٹرسٹیٹس کم ہونے کی توقع تھی وہ پھر ختم ہو گئی تھی اب آپ کو لگتا ہے کہ واپس سے توقع کی جائے کہ یہ کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہوگی جی شازے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن آپ نے جو آداد و شمار بتائے اس میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کر دوں آپ نے صحیح کہ ایک تو فروری کے مہینے میں جو افراد زر کی شرح ہے اس کے اندر کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے اور اسی طریقے سے ایکسپورٹس کے جو برامدات کے نمبر آئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اس ماہ میں پچھلے سال کے اسی ماہ کے نسبت تیرہ شاری اچھے فیصد کی اضافہ نظر آیا ہے یہ دونوں اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ دو اور چیزیں جو میں آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو بیرون ملک سے جو ترسیلات آتی ہیں جو بیرون ملک پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان میں تو پچھلے جو تین مارجن کا ڈیٹا آیا ہے نومبر دسمبر جنوری کا اس کے اندر تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اس سے پچھلے سال کی نسبت اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال میں بھی اس میں کافی اضافہ ہوا تھا تقریباً دست گیارہ فیصد اضافہ ہوا تھا تو یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کیونکہ ہماری بیرون ملک جو آمدنی ہوتی ہے اس میں تحصیلات ایک بڑا حصہ ہے اسی طریقے سے بیرون ملک سے جو پیسہ پاکستان میں اندر آتا ہے وہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی شکل میں بھی آتا ہے یعنی بیرون ملک جو سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کاروبار کے اندر لگائی جاتی ہے یہ وہ نہیں پیسہ جو مارکٹ کے اندر حصہ کے اندر یا بانڈز کی شکل میں آتا ہے یہ ایکچول انویسمنٹ ہے گراؤنڈ کے اوپر جو دیکھنے میں آتی اس سے کاروبار بڑھتا ہے تو پچھلے انہی تین ماہ کے اندر نومبر دسمبر جنوری کے اندر جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے انفلوز ہیں پاکستان کے اندر اس میں اکیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے بنیزبت پچھلے سال کے یہی تین ماہ کے اندر تو اس وقت ایک گریجول ریکاوری کا پروسس جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ارلی فیس کے اندر ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو دو ماہ اچھے دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز کے اندر کوئی منفی روجان بھی نظر آئے ہاں ایک اور چیز میں آپ سے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ رہ گیا تھا وہ ہے لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ جو بڑے کاروباری مینیفیکٹرنگ کے ادارے ہیں پروڈکشن جہاں پہ ہوتی ہے وہ بہت عرصہ نیگٹیف ٹرنڈ کے بعد جو دسمبر کا ڈیٹا ہمارے پاس جو سب سے لیٹس ڈیٹا آیا تو اس کے اندر نو اشاریہ سات فیصد تقریباً دس فیصد پروڈکشن میں اضافہ دیکھنے میں آیا تو جتنے بھی ابھی آداد و شمار ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں بہتری نظر آ رہی ہے جہاں تک انفلیشن کا افرات زر کا تعلق ہے بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے یہ جو پچھلے دو تین ماہ کے اندر ہم نے افرات زر دیکھنے میں نظر آئی وہ توقع کی برخلاف تھی اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی وہ کھانے پینے کی اشار کے اندر اضافہ تھا قیمتوں میں اضافہ تھا اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ بہت سارے لوگ حکومت کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی انوال ہوئے وزیراعظم نے بار بار میٹنز کی فیصلے کیے گئے اور ان کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے لیکن ابھی اور کام کرنا باقی ہے آپ نے بالکل صحیح کہ ابھی بھی انفلیشن کی افرات زر کی جو شرح ہے وہ ہائر سائٹ کے اوپر اس کو مزید نیچے لے کر آنا اور ظاہر ہے اٹھارہ اشار یا تین فیصد ہے بیس فیصد کو بھی کراس کر گئی تھی اٹھارہ اشار یا تین فیصد بھی فوڈ انفلیشن ہائر سائٹ پر ہے آپ نے وعدہ کیا تھا فروری کے مہینے میں ہی عمران خان کاروائی کریں گے انہوں نے خود بھی ٹوئٹ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی آپ نے اناؤنس کیا اس کے دو دن بعد جانگیر ترین صاحب نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے بھیجا ہے کہ بتاؤ کہ جو شگر مل مالکان ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں یہ عوام کو جا کے بتاؤ اور وہ پھر انہوں نے عوام کو بتانا بھی شروع کیا کے نہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے اچھا وہ جو ہے میں نے کہا تھا بڑے فیصلے ہوں گے افرات ازر کے خلاف جو جنگ ہے اعلان جنگ کر دیا ہے وزیراعظم نے اور وہ فیصلے آپ کو ہوتے بھی بھی نظر آئے کابینہ کے فیصلوں کے اندر بھی نظر آیا اور افرات ازر بھی نیچے آتی آتی ہوئی شروع ہوا ہوتے ہوئے نظر آئی آپ کو جہاں تک ذمہ دار کون ہیں آٹے اور چینی دونوں کے لیے وزیراعظم نے آرڈر کر دی تھی تحقیقات آٹے کی جو ہے وہ ایک پرلمری ریپورٹ جو ہے وہ آئی تھی اس کے اندر مزید سوالات تھے جو کہ آرڈر کیے گئے تھے پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ کیا سوالات ہیں جو مزید پوچھے گئے ہیں تو وہ ریپورٹ اور جو چینی کی ہے وہ ابھی ابتدائی بریخان میں ریپورٹ بھی نہیں آئی ہے کیونکہ اس پہ کام ذرا سباد میں شروع ہوا تھا تو یہ امید یہ ہے کہ اگلے دو تین ہفتوں کے اندر یہ ریپورٹ جو ہے دونوں آٹے کی حتمی ریپورٹ جو ہے اور چینی کی جو ریپورٹ ہے وہ آ جائے گی سامنے اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کا پتہ بھی چل جائے گا اور ایکشن بھی مجھے کیونکہ دائرہ معیشت پر آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے مگر میں اس والی ایشو کو اس لئے اڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تحریک انصاف پر اس سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف پر میں پھر بعد میں معیشت پر آتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے میڈیا پر آ کے بتا دیا کہ انہیں کامپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی سربراہ نے بتا دیا کہ چینی کے اندر انہیں کوئی کارٹل نہیں دکھا گندوں میں انہیں ضرور کارٹل دکھا حالانکہ آپ ہی کی طرف سے کامپیٹیشن کمیشن کی انکوائری کی بات کی گئی تھی تو وہ تو کلین چٹ لے چکے اور پھر خان صاحب نے بقاعدہ طور پر جنرلسٹ کو بتا دیا کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا تھی کونسی انویسٹیگیشن ہے جو بھی ہو رہی ہے مگر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو کلین چٹ مل گئی ہے اور بقال جہانگیر ترین پورے شگر ملرز کچھ کلین چٹ مل گئی دیکھیں جہان تک خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کی ذات کا تعلق ہے وہ تو بالکل وزیراعظم نے جو ہے وہ صحافیوں سے بات کی تھی میں وہاں پر نہیں تھا لیکن مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا تھا کہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا براہ راست ان سے سوال پوچھا گیا تھا لیکن اوورال انڈسٹری جو ہے اس میں انڈسٹری قصور وار ہے یہ نہیں ہے وہ انویسٹیکیشن ہوگی تو اس کے بعد پتا چل جائے گا میرے خیال میں اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ کون ذمہ دار ہے یا کون نہیں ہے تحقیقات ایک دور سامنے آ جائیں گی تو پتا چل جائے گا کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے خان صاحب بھی پھر تحقیقات کے بات کہتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا کلین چٹ وہ اپنے ساتھیوں کو دے دیتے ہیں جس کے سوال اٹھتا ہے کہ پھر کون سے مافیاں جن کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کرنی ہے ٹوئیٹ بھی کرتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں کلین چٹ اپنے ساتھیوں کو بار بار دیتے رہے تھے نہیں انہوں نے جو کلین چٹ دی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ برائے راسم کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ان پر اعتماد ہے لیکن جو انہوں نے انویسٹیگیشن آرڈر کی ہے چاہے وہ آٹا ہو یا چینی ہو اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن تحقیقات کر سکتے ہیں اور اس کی نہیں کر سکتے وہ تحقیقات تو سب کی ہو رہی ہیں انڈرپینڈنٹ لوگ ہیں جو تحقیقات کر کے سامنے لے کر آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ایسا نہیں ہو رہا مگر اصدمر صاحب کوئی ایک سمٹم تو نظر آئے کہ ان کی ملز کا کیا سٹاک تھا کس طریقے سے کیا وہاں پر بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنا سٹاک بیچا کبھی وہ کسانوں پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے مہنگا گنہ خریدہ کتان بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تو پچھلے سال کی چینی تھی جو نومیمبر تک بیچ رہے تھے مہنگی کر کے کبھی وہ گورنمنٹ پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو حماد ذر صاحب آ کے بتاتے ہیں نہیں بھئی ہم نے تو ساڑھے تین چار روپے کا ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے قیمتیں بیس پچیس روپے کی بڑھا دی ہیں کوئی ایک سائن نہیں ہے پچھلے آردس مہینے سے کہ ان سے کوئی تحقیقات ہوئی ہے سب تحقیقات تو ابھی آرڈر کی گئی ہیں جیسے میں نے کہا ابھی تو اس کی ابتدائی ریپورٹ جو ہے چینی کی وہ نہیں آئی ہے دیکھیں وہ کیا کہتی ہے جہاں تک چینی کی قیمتوں کا تعلق ہے وہ آپ مجھے یاد ہے حماد اذر کی بھی سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے خود جون میں جو بجٹ کے اندر میں نے سپیچ کی تھی اسمبلی کے اندر اس وقت نہ نئی گنے کی فصل آئی تھی جو زیادہ قیمت پہ خریدا گیا ہے گنہ نہ اس وقت تک نیا سیلس ٹیکس لگاتا وہ تو جولائی ون سے لگنا تھا تو جون تک جو قیمتیں بڑھ چکی تھی اس میں نہ گنے کی قیمت کا کوئی تعلق تھا نہ اس میں کوئی سیلس ٹیکس تعلق تھا بہت جیسے میں نے کہا کہ وہ انویسٹیگیشن آرڈر کر دی گئی ہیں تحقیقات آرڈر کر دی گئی ہیں اور جو بھی اس کی ریپورٹ آئے گی وہ بھی قوم کے سامنے رکھ دی جائے گی آپ بھی دیکھ لیں گے آپ سمجھتے ہیں I'm sure اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کمی نظر آئے گی تو آپ اس کی ضرور نشاندہ ہی کر دیں گے یاد سمجھ سب آگے بڑھتے ہوئے اب ظاہرے تین فیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت کاؤسٹ کی ترمز میں انڈسٹری کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اگر ہم نے گروت کی طرف جانا ہے ایک دیپریسیشن کی وجہ سے جو انہیں انفلیشنری پریشر آئے ان کی کاؤسٹ بڑھ گئی پھر الیکٹرسٹی پرائسز کی وجہ سے تیسرا انٹرسٹ کاؤسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں ابھی ظاہر ہے جو نون فوڈ نور انڈرڈی انفلیشن کو دیکھیں تو وہ ابھی بھی آٹھ فیصد ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ضرور ہوا ہے بہت آٹھ ساڑھے آٹھ فیصد کے پاس ہے تو انٹرسٹیٹس میں گنجائش موجود ہے انڈسٹری بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ جی گورنمنٹ کو بھی روم ملے گا ان کی انٹرسٹ کاؤسٹ بڑی ہوئی ہے ہمیں بھی روم ملے گا پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک ستر فیصد سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے انڈسٹری پیسہ ہی نہیں لے رہی ہے اپنے بزنس چلانے کے لئے بھی پیسہ نہیں لے رہی ہے دیکھیں اس کے در دو مختلف پہلو ہیں ایک تو کیا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے اس وقت پالیسی ریٹ آج کیا ہونا چاہیے جو پچھلی مانٹری پالیسی کمیٹی تھی اس میں کیا ہونا چاہیے تھا میں ہمیشہ بات کا ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ حکومت کے کرنے کا نہیں ہے یہ سینٹرل بینک کی مانٹری پالیسی کمیٹی اس کا فیصلہ ہے لیکن اس مانٹری پالیسی کمیٹی کا ایک زمانے میں میں بھی حصہ ہوا کرتا تھا جب تک میں سیاست میں نہیں آیا تھا تو تھوڑا سا اندازہ ہمیں بھی ہے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مانٹری پالیسی کمیٹی کا جو پہلے فیصلہ ہوا تو میرا اگر میں اس کا ممبر ہوتا تو میرا ووٹ اس سے مختلف ہوتا جو انہوں نے ووٹ دیا لیکن اس بحث قطع نظر کے پچھلی مانٹری پالیسی کمیٹی میں کیا ہونا چاہیی تھا یا نہیں ہونا چاہیی تھا اب جو ڈیولپنٹس ہونی ہیں انفلیشن جو ڈومیسٹک ہمارے ایشیوز تھے جو سپلائی کے ایشیوز تھے ان کو بھی اڈریس کیا گیا ہے اور کافی ایک واضح کمی نظر آئی ہے ہمیں جو دو اشاریہ دو فیصد کی کمی ہے یہ جو ماہانہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کے اندر ہے جو لوگوں کی جو سب سے زیادہ جو ہمارے متوسط طبقہ ہے غریب طبقہ ان کی جو کنزمشن ہوتی ہے اس کو جو میجر کرتا ہے وہ سنسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کو اور وہ ہر ہفتے اس کا ڈیٹا آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر پچھلے پانچ ہفتے کے اندر وہ بیس فیصد سے زیادہ تھا اور اس وقت چودہ اشاری نو فیصد پہ آ گیا تو اس میں بہت خاطرخواہ پانچ فیصد سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور یہ تو دومیسٹکلی ساری انٹروینشن جو ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو نئی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں وہ دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کی سپریٹ کی وجہ سے معیشت کی رفتار گلوبل عالمی معیشت کی رفتار جو ہے اس کے اندر کمی دیکھنے کے اندر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کمارٹیز کی پرائسز کے اوپر ایک ڈاؤنورڈ پریشر ہے تو کلیر لی جس وقت سٹیٹ بینک اور پاکستان اپنے موڈل رن کرے گا اور وہ آگے دیکھیں گے کہ ان کے خیال میں اگلے چار ماہ اور چھے ماہ میں افراد عظر کہاں جا رہا ہے تو ان کو کمی ہوتی بھی نظر آئے گی تو امید مجھے تو یہی ہے کبھی امید ہے دوبارہ میں دور ہوں گا فیصلہ مانٹری پالیسی کمیٹی کا ہے لیکن مجھے کبھی امید یہی ہے کہ اگلی مانٹری پالیسی کمیٹی کے اندر انٹرس ریٹ کے اندر کٹ دیکھنے کے اندر آئے گا اور بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ اس کا انڈسٹری جو ہے وہ بھی انتظار کر رہی ہے ان کی آف ٹیک کے اندر بھی کمی آئی بھی ہے اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جو سب سے بڑا پاکستان میں قرضدار ہے جس کو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان خود ہے اور اگر انٹرس ریٹ کٹ ہوں گے پالیسی ریٹ کٹ ہوں گے تو حفیظ شیخ صاحب جو آئی ایم ایف پروگرام کو بھی کمپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فسکل ڈیفیزٹ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو مدد حاصل ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹننگ کے ذریعے جو ہمارا ایکسٹرنل سائٹ تھا اس کو حکومت نے سٹیبلائز کیا ایمپورٹس کو کرٹیل کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسز بھی نیچے گری ہیں ریمیٹنسز ہائر سائٹ پر ہیں ایکسپورٹس زرہ بڑھی ہیں ایمپورٹس میں کمی آئی ہے ایکنومک ایکسپینشن کی طرف حکومت جا سکتی ہے تھوڑا سا کھول سکتے ہیں ایکانومی کو جس میں ظاہرہ ایمپورٹس زرہ بڑھیں گی مگر اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ کچھ ایکنومک ایکسپینشن کی طرف جانا شروع کریں جی بالکل آہستہ آہستہ جو ہے وہ گریجولی وہ سپیس کریئٹ ہوتی جاری ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو مانیٹری پولیسی اس کے اوپر ہم نے بھی تفصیل سے بات کر لی کہ انٹرس ایٹ کٹ ہوگا تو اس سے ایک پوٹینشل سٹیملس آئے گا ہماری انویسمنٹ ایکٹیوٹی کے اندر دوسرا جو ایک بہت بڑا ہتیار حکومت کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے معیشت کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے وہ ترقیاتی جو بجٹ ہے حکومت کا اور وہ ترقیاتی منصوبے ہیں جن کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کہ جو معیشت کو ہم نے جو کنٹریکشن کرنی تھی ایمپورٹ گمپریشن کرنی تھی اس کے اندر کامیابی حاصل ہو گئی ہے جب میں واپس کابینہ کے اندر آیا تو پرائم منسٹر کی طرف سے یہی سگنل ملا کہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ترقیاتی ہمارے جو کام ہیں ان کی رفتار کو تیز کیا جائے ظاہر ہے ہوتے تو تمام پاکستان کی جتنی منسٹریز ہیں اور کارپریشنز ہیں ان کے ذریعے کی جاتا ہے لیکن ایک کردار ہے اس کے اندر پلاننگ کی منصوبہ بندی کی منسٹری کا اس کی منٹرنگ کا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ کام سلوڈاؤن ہو رہا ہے اور کہاں پہ تیزی سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے جو پہلے آٹھ ماہ گزرے ہیں اس سال کے اس مالی سال کے اندر وہ پچھلے چھے سال میں جو پہلے آٹھ ماہ کے اندر سالانہ ترقیاتی بجٹ کی یوٹلائزیشن ہے اس کا استعمال ہے وہ سب سے زیادہ اس سال ہوا ہے اور ایک شروع میں جو ایک تھا کہ پہلے پانچ ماہ کے اندر صرف ستاسی عرب پر خرچ ہوئے تھے تو اس کے بعد سے پچھلے تین ماہ کے اندر اس کے مرفتار میں بہت اضافہ کیا گیا ہے اس کی بہت کلوزلی میں خود پسنلی بھی مانٹرنگ کر رہا ہوں ری اپروپریشنز کر رہے ہیں پروجیکس کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے ترقیاتی بجٹ تو پہلے آٹھ ماہ میں کسی بھی سال کے اندر یہ پچھلے چھ سال کے اندر سب سے بہتر یوٹلائزیشن ہے اس سال ہوئی ہے تو اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ معیشت کی رفتار کو آہستہ آہستہ ہم ایک سسٹینبل طریقے سے ہم اس کو بڑھائیں مگر یہ جو آپ نے آٹھ ماہ کا ڈیٹا بتایا باقی کے چار ماہ میں آپ اس کو کنسسٹنٹلی پورے کو یوٹلائز کر پائیں گے کیونکہ جو ایف بی آر کا ریونیو شاٹ فال ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس پیس ہوگا کہ آپ ترقیاتی کاموں کا جو پیس ہے اس کو آخر کے چار مہینوں میں بڑھا کے جو پورا ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو یوٹلائز کر پائیں اس وقت تو جی ہماری جو پیس ہے وہ بلکل وہ میں نے آخری جیسے میں نے کہا ہمیں تفصیلی ریویو کانسٹنٹلی کرتا رہتا ہوں پچھلے ہفتے ہم نے بہت تفصیلی اوورال جو تھا اور سال کی آؤٹلک کے اوپر ہم نے ریویو کیا تو وہ ہم بلکل کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی پورا ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں فیننس منسٹری نے بھی بلکل ہمیں اجازت دیوی ہے کھلی اور پہلے جو نوم ماہ ہوتے ہیں سال کے جو تین سمائیاں تھیں اس کے اندر ان کا ویزن مینز کی لیمٹس کے تھوہ جو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے بالکل اس بندے سے آزاد کیا ہوا تھا یہ ریویو شورٹ فال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسا ہمیں انڈیکیشن نہیں آیا کہ ہمیں ڈیولپنٹ بجٹ میں کٹ کرنی کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوگی لیکن اگر ایسی ہوگی بھی تو وہ آخر میں میرے خیال میں اپریل یا ماہی کے اندر جا کے دیکھا جائے گا as of right now فینانس منسٹری سے گرین سگنل ہے اور کوئی ایسی انڈیکیشن ہمیں نہیں ہے کہ ہمیں سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہو اور آپ پیٹریلیم لیوی کے حوالے سے اس پر جو اضافہ پچھلی حکومت کرتی تھی جب بھی پرائیسز کم کرنے کے لیے اور پھر وہ ٹیکس اپنی کلیکشن کے لیے اس کے خلاف آپ رہے اب آپ سمجھتے ہیں پانچ روپے کی جو کمی ہے وہ مکمل طور پر پاس آن کر کے انفلیشنری پریشر کو کم کرنا چاہیے تھا جو لیوی میں اضافہ کیا گیا ایک سو چھے فیزد کیونکہ ریونیو کا بہت میسیف شارٹ فال ہے یہ درست فیصلہ ہے دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے کہ میں انڈریکٹ ٹیکسیشن کے خلاف بات کرتا رہا ہوں پہلے بھی اور سپیسیفکلی پیٹرولیوم ٹیکسیشن اور جب سے زیادہ جب میں نے آواز اٹھائی تھی تو اس وقت یہ سورہ حالتی شازیب کہ ڈیزل کے اوپر ایک سو ایک فیصد ٹیکس تھا اور بانوے فیصد ٹیکس تھا پیٹرل کے اوپر اب کم سے کم یہ تو اکنالیج کر لیں کہ جس آٹھ ماہ کے اندر میں وزیرِ غزانہ تھا تو لیول آف ٹیکسیشن انسیڈنس اور ٹیکسیشن ان تیل کی مصنوعات پہ جو پچھلے آپ سات آٹھ سال دس سال اٹھا کے دیکھ لیں سب سے کم میں یہ اکنالیج تو کر لیں بلہ آپ لوگوں کو بورٹ پورے پاتھ سال کا ملا ہے آپ کے آٹھ مہینے کا تھوڑی ملا ہے آپ کی وزارتِ غزانے کے ٹینئور کا سون لے میں نے کہا وہ آٹھ ماہ کی تو اکنالیجمنٹ کر لیں باقی اس کے بعد چار سال اور چار مہینے کی تنقید بھی کرتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس وقت جو صورتحال تھی جو جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں اور ریونیو شارٹ فالز ہو رہے ہیں تو بی فیر ٹو حفیش شیخ وہ ایک بہت مشکل بائنڈ کے اندر تھے اور کئی لوگوں نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اس پہ نہیں اپروول کر رہا اور یہ اگلی قسط نہیں ملے گی باقیدہ اخبار کے اندر آٹیکل چھپ گئے تھے انہوں نے بڑی اچھی نگوسیشن کی اور اس کو منوایا اس کے پہلو میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط محتاط ہو کے چلنے میں کوئی حج نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرائسز نیچے تو آئی ہیں لیکن یہ بہت والٹائل رہی ہیں اگر سسٹین ہوتی ہے یہ ریڈکشن تو میری ذاتی رائے یہ ہے یا میرا ذاتی توقع یہ ہے کہ آپ کو آگے بھی مزید کمی اس میں نظر آئے گی لیکن ایک مہینے میں آپ پنرہ روپے نیچے چلے جائیں اور اگلے مہینے میں آپ دس روپے اوپر چلے جائیں وہ سیکلوجیکلی بھی اچھا نہیں ہے تو تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنے میں حرج نہیں ہے لیکن میرے خیال میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں سے ریونیو کا تو امپیکٹ آتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کا اس پانیس منسٹر اس میں بھی انٹرسٹ ہے کہ پالیسی ریٹ نیچے آئے کیونکہ ایک فیصد اگر پالیسی ریٹ کم ہوتا ہے تو اس سے فیڈل گورنمنٹ کے جو بجٹ ہے اس کے اوپر تقریباً سوہ سو اور ڈیڑھ سو ارب روپے کے درمیان کی سیونگ ہوتی ہے سو دونوں پہلو دیکھ کے انشاءاللہ فیصلے کریں گے لیکن نگذرہ سے مطاعت سے چلیں اور آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی بات کی کہ کانا سیٹل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی بات کی آپ کا بڑا ماننا تھا سرمایہ پاکستان کے حوالے سے آپ جب فائنس منسٹر تھے اس وقت ظاہر اس کو ایگزیکیوٹ آپ نہیں کر پائے مگر آپ نے منیفیسٹو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا تو اب کیا سمجھا جائے کہ تحریک صاحب اس پر عمل درامت نہیں کرے گی پرائیوٹائزیشن ہی اب ترجی ہے اور سرمایہ پاکستان کا کانسٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا سرمایہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے وہ ایک سلوشن ہے کہ ہماری جو سٹیٹ ونڈ انڈرپرائزز ہیں جو ریاستی ادارے ہیں جو سینکڑوں اوربن روپے کا جہاں پر نقصان ہو رہا ہے ان کے اوپر قابو پائے جا سکے میں آج بھی مجھے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پرائیوٹائزیشن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کئی ادارے ایسے ہیں جن کی پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے وہ عمل جو ہے وہ کوئی چھے ماہ آٹھ ماہ سال ڈیڑھ سال دو سال کا عمل نہیں ہے اس عمل کے اندر آپ کو دس سال بارہ سال پندرہ سال لگیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پندرہ سال تک یہ جو ادارے ہیں ہمارے پاس اس وقت ریاست کے کنٹرول میں یہ اسی طریقے سے نقصان کرتے ہیں اور اسی حالت میں چلتے رہے اور بہتری نہ لائی جائے تو کوئی نہ کوئی تو طریقے کار آپ کو اپنانا ہوگا سرمایہ ایک بہت ہی ریڈیکل ریفارم تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو ایک سے زیادہ رائے ہو اس کے اندر فرانس منسٹر بھی تھے اس کے اندر اس ایشو کو ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ ایشوز اتنے سارے ہیں تو اب اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی مارچ کے مہینے کے اندر کیونکہ وہ افراد زرورے فیصلے زیادہ تر ہو گئے ہیں اب اس کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے اندر ہے اب ہم نے جو فوکس کرنا ہے انجین ایریاز میں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے کام کے اندر بہتری کس طریقے سے لائے جائے اور اس میں کیا لائے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اٹھارہ انیس ماہ ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو اس میں ادارے کے لاؤسز کا کچھ نہیں ہوا صرف اسٹیل مل پیا یہ کہ جو لائیبلیٹیز ہیں وہ ایک ہزار عرب کو پہنچنے کو ہیں تو کیا جو سرمایہ پاکستان ہے یہ عمران خان کا ویجن تھا یا صرف عصد عمر کا ویجن تھا کیونکہ خان صاحب نے بھی ہمیں بہت مثالیں دیئے ہیں ایشہ کی بار 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 وہ مثالیں دیا کرتے تھے چائنیز موڈل کی مثالیں سنگاپور موڈل کی مثالیں یہ آپ کے کانسپ سے صرف یا پھر خان صاحب کا اپنا بھی ان میں بلیف تھا کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہوا پھر تاریخ انصاف کا منشور تھا تو کسی انفرادی رائے تو نہیں تھی وہ ایک پارٹی کا منشور تھا جیسی پیشرف جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوئی اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طرح سے آپ نے ان دو اداروں کی بات کی میرے خیال میں پی آئی اے کے اندر ایک بہت ہی ایک محنت کے ساتھ ایک بہت جانفشانی کے ساتھ اس کی امپروومنٹ کے لیے کام کیا جارہا تھا کل کی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں میں کراچی ائرپورٹ سے اسلام آدھ آ رہا تھا کراچی ائرپورٹ پر پی آئی اے کے گراؤنڈ سٹاف کے کچھ لوگ کھڑے تھے ذرا رش کم تھا تو وہ ساتھ سیلفی کھچانے کے لیے آگئے ان میں سے کچھ اور وہ مجھ سے سب مطالفہ کیا کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ائر مارشلزہب کو ہٹا دیا ہے انہوں نے کہا جی اتنا تو اچھا کام ہو رہا تھا اور ظاہر ہے وہ ریزسٹنس تو آتی ہے اور مافیاز ہیں پی آئی اے کے اندر بھی تو آپ نے ان کو کیوں ہٹا دیا سو ایک اٹیمٹ پی آئی اے کی ریفارم کی بلکل کی گئی اور میرے خیال میں اس کے انیشنل نتائج بھی ہمیں نظر آنا چروع ہو گئے تھے وہ کوٹ نے ایک انٹروین کیا دیکھیں فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے سٹیل مل جو بیٹھا ہوا تھا دس سال تک کوئی وہاں پہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک کلیر کٹ ہم نے ایک پری فیزیبیلٹی کی اس کو دوبارہ ری کنفرم کیا کہ یہ ایکنومکلی وائبل انٹیٹی ہے اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اس ری سٹارٹ کرنے کے طریقے کار کے اوپر دسکاشن ہوئی ایک لانگ ٹرم لیزنگ سٹرکچر کے اوپر فیصلہ ہوا اور اب وہ پریبیٹائزیشن کمیشن کے پاس ہے اس لانگ ٹرم لیزنگ سٹرکچر کی جو بیڈنگ پروسس ہے اور جو انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے تو اس پہ ایک پیشرف ضرور ہوئی ہے جو پچھلے دس سال میں نہیں دیکھی گئی تھی وہ پچھلے اٹھارہ ماہ میں پیشرفت ہوئی ہے ہماری توقع و امید ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کام ہو بہت شکریہ سدمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے